بادل سا گھرچے ہم سابن سابر سے ہم سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم مون مارننگ کلاسیٹس کے بچوں کل ہم نے پڑھی تھی ایکٹیویٹی یعنی جو ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک تھا جس پہ میں نے لیکچر آپ کو ڈیلیور کیا تھا وہ تھی ایکٹیویٹی تو آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیولپنٹ آف ایمبریو ایمبریو کہتے ہیں مطلب جو ہمارے پاس آف سپرنگ بننا ہوتا ہے اسے ہم ایمبریو کہتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے لکھا ہے فرٹیلائزیشن رزلٹس ان دا فارمیشن آف زائیگوٹ ویچ بیگنز تو ڈیولپ انٹو ایمبریو کہتا ہے کہ فرٹیلائزیشن کیا رزلٹ کرتی ہے ایک زائیگوٹ بنانے میں اور اس زائیگوٹ میں وہی شروعات ہوتی ہے وہ شروعات ہوتی ہے جس سے ایک ایمبریو کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہتا ہے کہ زائیگوٹ جو ہے بار بار جو بار بار ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اسے ایک بال آف سیلز بنتا ہے اور وہی سیلز پھر مختلف گروپ سے جڑ کر ٹیشوز اور دوسرے آرگنز آف دا باڈی بنانے میں مدد کرتے ہیں اور یہی جو ڈیولپنگ سٹرکچر ہے اسی کو ایمبریو کہتے ہیں جو سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے اسے ہم ایمبریو کہتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ جو ایمبریو ہے یہ ایمبریو ہو جاتا ہے یعنی یہ بند ہو جاتا ہے ایک وال یوٹرس کی وال میں جس سے آگے کی جو فردر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہیں جو پیٹ کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہیں گروئنگ ایمبریو کے لیے تو وہ وہاں پر ہر ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ لکھا ہے یہاں پر ہواں پر ایمبریو کنٹینیو ڈیولپ ان دہ یوٹرس کہتا ہے کہ جو ایمبریو ہے یہ کنٹینیو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے یوٹرس میں it گریجوئی الیڈویلپس دہ باڈی پار سچے ہینڈ، لیگ، ہیڈ، ہیڈ، آئیس، ایئرز ایرز ایٹس اور یہاں پر یہ آہستہ آہستہ ہر ایک باڈی کا جو آرگن ہے وہ بن رہا ہوتا ہے جیسے آئیس یئرز ہیڈ وگرہ ہو گیا the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus اور ایک ایسی stage ایک embryo کی جس میں ہر ایک body part identify ہو سکتا ہے اسے ہم fetus کہتے ہیں when the development of the fetus is complete the mother gives internal fertilization کہتا ہے کہ جب fetus کی development جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے تو اس وقت جو internal fertilization جو ہے وہ takes place کرتی ہے internal fertilization takes place and also enhance کہتا ہے کہ internal fertilization جو ہے وہ مرگیوں وغیرہ میں بھی ہوتی ہے but do hence guber to babies like human beings and cows لیکن اب یہاں پہ question arise ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہنز ہیں یہ انسانوں کی طرح ہی اور یہ اپنے بیبیز کو جنم دیتی ہیں you know that they do not اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس طرح سے نہیں دیتی ہیں then how are chicks born تو پھر ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ جو چوزے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں یعنی کس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں let's find out کہتا ہے کہ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں soon after fertilization یعنی fertilization کے فوراں بعد ہی کیا ہوتا ہے the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct کہتا ہے zygote جو ہے بار 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 جو ہے وہ repeat ہوتا ہے اور oviduct میں یہ دوبارہ سے travel کر جاتا ہے as it travels down جیسے ہی یہ travel کرتا ہے نیچے کی طرف many protective layers are formed around it تو اس وقت بہت ساری protective layers وہاں پر بن جاتی ہیں اس کے اردگرد میں the hard shell that you see in a hen eggs is one such protective layer اور جو آپ hard shell دیکھتے ہو ایک مرگی کے انڈے میں وہ بھی ایک protective layer ہی ہوتی ہے تو i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج کے لئے یہاں تک آپ کو کافی ہے اب اب ہم اس کو continue کریں گے کل یہاں سے آگے تو اب آپ اس کو homer کریں اور مجھے بیجیں